مباحث نحوہ اردو کا سبق نمبر چوبیس وزن الفیل آج وزن الفیل کے متعلق حضرت مصنف سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں چلواتے ہیں اپنے سبق کی طرف وزن الفیل کے متعلق آج کا سبق وزن الفیل کسے کہتے ہیں وزن الفیل کا معنی یہ ہے کہ وہ کلمہ جو فیل کے وزن پر ہو کس کے وزن پر ہو فیل کے وزن پر ہو مثلا ہمارے پاس یہاں دیکھیں ہم آپ کچھ کلمہیں لکھ کر دیتے ہیں یہاں پر لکائی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے وزن الفیل کا ایک مثال ہمارے سامنے ہے احمد اب تم بھی خیرانی ہوگی کیا رہی احمد وزن الفیل کیسے ہیں تو چلواتے ہیں آپ کو عملی طور پر دیکھاتے ہیں احمد اب اس کلمہ میں دیکھیں کیوں وزن الفیل ہے جواب دے ذرا کیوں وزن الفیل ہے کیوں کیوں وزن الفیل ہے وزن الفیل کا معنی کیا ہے کہ فیل کے وزن پر ہونا کیوں وزن الفیل ہے یا نہیں کیوں ہے مثلا کیونکہ وہ پیل کی وزن پیل کی وزن پر ہے نا پیل کا وزن کیا ہے ہمارے پسیح احمد نا افعالو احمدو افعالو کی وزن پر ہے احمدو تو دونوں کا وزن ایک ہوا نا ایک ہے صحیح دونوں کا وزن ایک ہے افعالو احمدو اس کو اگر ہم پڑھیں گی جرری صورت میں تو اس پر زبر آئے گا مرر تو بے احمدہ صحیح اس پر جر نہیں آسا ہے کیونکہ جر کس کی علامت ہے جر اسم کی علامت ہے جر کس کی علامت ہے اسم کی علامت ہے اور یہ ہی تو وزن پیل کیل شرط ہے نا کہ پیل کے ساتھ خاص ہو اسم میں نہ ہو ہاں اگر منکول ہوتا لگواتے اگر کیا ہو پیل کے ساتھ خاص نہ ہونا تو پھر اس کے لئے شرط یہ ہے کہ شروع میں حروف مزاری میں سے کوئی حرف آج جیسے احمد ہمارے پاس ایک لفظ یشکر اب دیکھ یشکر یا یشکر یفتح کی وزن پر ہے نا یشکر یفتح یہ کیا ہے اب پیل کی طرف منتقل ہو چکا اور شروع میں اسم کی طرف منتقل چکا اب نام بن گیا اس طرح سے تغلب دیکھو تغلب تغلب بنو تغلب ایک قبلی کا نام ہے نا تغلب تب تح دیکھیں پیل کے وزن پر ہو چکا ہے نا ہمارے پاس ایک لفظ یو پیل کے وزن پر لیکن اس کی بوجود کیا ہے منصرف پڑا جاتا ہے جسی یعمالو کا لفظ یعمالون ہے یعمالون ہے دیکھیں تنوین تو پیل پر نہیں آسکتی نا تنوین سے مکل نہیں یعمالون کی پڑھ جاتے کیوں کہ اس کی معنص یعمالتن آتی ہے یعمالتن یعمالتن ناقتن یعمالتن بار باردار کام کرنے والی اونٹنے تو یہی شرط ہے کہ شروع میں حروف مزاری میں سے کوئی حر پا جائے اور آخر میں ہا کو قبول نہ کرے یعنی جوہ کب کی صورت میں تاکیہ بنے گلہا بن جائے اب یہ پریسہ مجلے ہم نے جو اسبابی غیر منصارے پڑ چکے ہیں نا یہاں پر جن جن چیزوں میں ہم نے علامیت کو شرط قرار دیا تھا نا ان میں سے ایک معنص بتا تھی اور اس طرح معنصی معنی اجمع اس میں بھی علامیت شرطی نا اس طرح سے ترکیب میں اور اس اسم میں بھی علامیت شرطی جس میں علف نوزیدہ تانو اور اس طرح سے کچھ ایسے علامیت شرط نہیں تھے جس سے وصف وصف علامیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا نا کیونکہ وصف میں تحدید نہیں ہوتی اور علامیت میں ہوتی ہے اس طرح وزنید فیل وغیرہ اب یہ پر ایک قیدہ سمجھ لیں ان چیزوں کے مطالق ہم نے پڑ لیا نا کہ اسبابی غیر منصارے نو ہے نا ہمارے پاس صحیح کیا ہے نو تعداد میں نو ہے عدل وصف تنیس معرفہ عجمہ جمع ترکی بغیرہ نا ان کو ہم کیا پڑیں گے جر کی صورت میں زبر کے ساتھ پڑیں گے یہ کب پڑیں گے جب مضاف نہ ہو کسی سے ان کی طرف اور نکرہ نہ بنائے گئے ہو اگر نکرہ بنائے جائے نا یا اسی طرح سے کیا بنائے جائے مضاف بنائے جائے تو پھر اس میں جر پڑ سکتے جسے مررتو بے احمد تمہاری گروت علی جو احمد ہے ہمارے بانڈے میں تو تین احمد ہے نا تمہاری احمد پر ہم گزرے پھرے بے احمد پڑ سکتے مررتو بے احمد زہب تو الہمسجد زہب تو لکھتہ نا علمساجی دکھتہ دیکھر آ پر عضافت کی وجہ سے دل کی نیچے زیراگ ہے زہب تو علمساجی دکھتے دیکھگئے تیہے عضافت کی وجہ سے ایسا ہوا نا اس طرح سے دے کہ ہمارے پاس یہ اور لفظوں کا کیا لفظ ہو سکتے ہیں مثالاً نکال دو نا ایک لفظ کہ جس خود ہم کیا کر سکی نکیرہ بنائے جا سکی جاء احمدن نکیرہ بنے گے کون سا احمد جاء تولحتو تولحتن ہم ملونے کی کون سا تولحتو نے کیوں کہ ہمارے محلے میں پانچے تلہا ہے نا ایک تولہا بنے ہوئے سے ایک تلہا بنے جمیلے ایک تولہا بنے کردالے ایک تولہا بنے ملمولے اس طرح سے جب غیر منصاری پر الافلام داخل ہو جنسو اکبیس پر کیا کر سکتے ہیں کسرہ داخل جاء ال احمد یا جاء العمارو الاخمد تو کیوں پڑھا الاخمدوی پر سا داخل ہونا الافلام داخل کرنے سے غیر منصاری پر پر مکاسرہ پڑھ سکتے ہیں جسے زہب تو الیل مساجد کم ہے نا اس طرح پر کہتے زہب تو الیل مساجد الافلام داخل کردے الیل مساجد خب مزاپت کی خود الیل لام بغرزائی کیا الیل مساجد بیانی زہب تو داخل کجھا داخل کجھا خبری دیزی کی خکم نیش تو اسر رکنا دا واکس نا تو خکم ہسر رکنا کی خکم کی بس بی ضرورات نیش رو بیو سر الیپلام نشد دی خلال کنا الیل مساجد کم ہونا ہے الیل مساجد کم یہ ایل المساجدی الیل مساجدی الیل مساجدی پر الیفلام می دیکی یا الیپلام داخر کرلی یا الیپلام ہٹا دو آخر میں ہم لگا دو مساجدہم صحیح تو پھر کیا ہوگا ہم اس کو منسارے پڑھ سکتے ہیں